درچہ کے سخت انتظام کے بیچ مختار انساری کو دفنا دیا گیا پولیس سے لے کر پی اے سی اور پیرا ملٹری فورس چپے چپے پر تینات کی گئی ڈرون کے ذریعے پورے جنازے کی ویڈیو گرافی بھی کرائی گئی تاکہ کوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر ماحول نہ بگار سکے مگر لوگ نہیں مارے پولیس نے قبرستان میں انجان لوگوں کی انٹری پر روک لگائی تھی انٹری کے لیے آدھار کارڈ ضروری کیا گیا تھا پھر بھی مختار انساری کے جنازے میں لوگوں کا حضوم امر پڑا قبرستان کا گیٹ کھلتے ہی لوگوں میں اندر گھسنے کے لیے مارا ماری مچ گئی اور پولیس کے لیے گیٹ بند کرنا مشکل ہو گیا لوگ پولیس والوں کو دھکا دے کر قبرستان کے بھیتر دوڑ پڑے اور جنہیں قبرستان میں انٹری نہیں ملی وہ پولیس سے بحث کرتے دی پیڑے پر کابو پانے کے لیے پولیس کو ہلکا لاتلی چارج بھی کرنا پڑا اپنا ڈر دکھا کر پولیس نے لوگوں کو تیتر بھتر کیا جبکہ مختار کے بھتیجے نے پہلے ہی لوگوں سے بے کابو نہ ہونے کی اپیل کی تھی ایسا جنسال آپ مختار انساری کو دیکھنے پہنچ گیا کہ ان کے بھائی افضال انساری کو گبرستان کے باہر لوگوں سے ہنگامہ نہ کرنے کو کہنا پڑا فاتح ہو چکا ہے کیونکہ بھیڑ بھار بہت زیادہ تھی اور کراؤڈ ہو جانے کی وجہ سے کچھ مشکلیں آئیں لیکن دیرے دیرے سب کچھ خیریت سے ہو گیا مگر لوگوں پر اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے پولیس نے بھی ہردنگ مچانے والوں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی پولیس نے مختار انساری کے جنازے میں اتپات مچانے والوں پر ایکشن کی تیاری بھی شلو کر دی ہے آج جب مختار انساری کے شب کو تخنانے کے لیے قبرستان لائیا گیا تو مختار کے بھائی افضال انساری اور گازیپور کی ڈیم اور ایس پی کے بھی جھڑپ ہو گئی ایک بحث کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس بحث بازی کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں مختار کے بھائی افضال اور ایس پی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پرشاسن کی اوڑ سے سرکشا کے مدنظر مختار کے پریوار سے کہا گیا تھا افضال انساری نے کہا کہ آپ مٹی ڈالنے سے کسی کو نہیں روک سکتے اور اس ویڈیو میں بھیڑ کے بیچ افضال انساری اور گازیپور کی ڈیم اور ایس پی نظر آ رہے ہیں جن کے بیچ میں کہما گیمی بحث بازی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ چب کو دفتانے کے لیے جب قبرستان لائیا گیا تھا تو مختار انساری کے پریوار سے صاحب طور پر یہ اپیر کی گئی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ بھیڑ وہاں پر اکٹھا نہ ہو کیونکہ ایک طرف moral code of conduct لاغو ہے دوسرے طرف محول بگڑنے کا خطرہ اور ایسے میں یہ آپ دے تصویر دیکھ رہے ہیں دیکھیں کہ اس طرح کیسے دیم اور ایس پی کے بیچ بحث بازی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے افضال انساری کے ساتھ کیونکہ اس بحث بازی کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں مختار کے بھائی افضال دیم اور ایس پی کے بیچ بحث ہو رہی ہے کہا یہ جارہے کہ پرشاشن کی اور سے سرکشا کے مدنظر پریوارتی کہا گیا تھا کہ آپ بھیڑ نہیں جمع کر سکتے کیونکہ 244 ایک طرف لاغو ہے moral code of conduct ہے اور اس پر افضال انساری نے کہا کہ آپ مٹی ڈالنے سے کسی کو نہیں روک سکتے اور اس ویڈیو میں بھیڑ کے بیچ افضال انساری اور گازی پور کے ڈیم اور اس پی صاف صاف آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گا اس پی کے بیچ میں بحث بازی ہو رہی ہے کچھ بھی ہو آپ کماری مٹی دینے کے لیے مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنادے کے لیے کچھ بھی ہو ہم کماری مٹی دینے کے لیے ہم کماری مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیشن دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنادے کے لیے ہم کماری مٹی اور جنادے کے لیے تو آپ نے افضال انساری کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پرامدھان نہیں ہے ایسا کوئی نیم نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 1444 لاغو ہو تو چار سے زیادہ لوگوں کا اکتر ہونا گیر کانونی ہوتا ہے اس پر کاریوائی ہو سکتے ہیں سیدھا میں سنکر رکھ کریں گے امیت افضال انساری کی ڈی ایم کی ساتھ بہت بادی ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہ ترک یہ دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی نیم ہی نہیں ہے جبکہ 1444 وہاں پر لاغو ہے já بالکل دیکھیں اور اس کے بعد عبدال انساری slit سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیوں میں نہیں رکسکتا کیسے کو جمان چانارے میں آنے کے لئے تو ایسے میں اگر ہم بات کریں تو جب ہم نے خود ڈی ایم سے باتشیت کیتے ہیں ڈی ایم نے کہا تھا کہ جو بھی لوگوں ان اوڈر خراب کر رہا ہے جو بھی نارے باجی کر رہا ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا کیونکہ ہر ایک پہلو سے ہر ایک جگہ سے ویڈیو گرافش کی گئی ہے اور جنہوں نے بھی کانون کو اپنے ہاتھ پہ لینے جیس کی ہے تو ان کے خلاف مقدمہ ہوگا ہوں گا کہ افجال انساری کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے لیکن سامیت سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ریلیجن سپرمیسی یعنی دھرم کے نام پر جو سپرمیسی دکھائی جا رہی ہے وہ سمویدھان سے اوپر تو نہیں ہے کانون موستہ سے اوپر تو نہیں ہے لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن ایک بار پھر سے ذرا سنواتے ہیں اس بہث بازی میں افضال انساری کے اوڑ سے کیا ترک دیا جا رہا ہے کچھ بھی ہوں آپ ہماری مٹی دینے کے لیے ہم کو تو آپ کریے آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیسی کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیسی دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے آپ نے لوگ سکتے ہیں کچھ بھی ہوں آپ ہماری مٹی دینے کے لیے ہم کو تو آپ کریے آپ کریے مٹی دینے کے لیے اپنے دھارمیت پریوجن کے لیے کسی پرمیسی کی ضرورت نہیں ہے کسپا نہیں جہاں کے بھی کوئی مٹی دینا چاہے گا وہ دے گا اس کی کوئی پرمیسی دنیا میں کوئی نہیں لیتا نہیں لے گا 144 کے بعد بھی کسی کی مٹی اور جنازے کے لیے آپ نے لوگ سکتے ہیں امیت سوال وہی ہے کی ریلیجن سپرمیسی سے کیا سمیدھان اوپر نہیں ہے کیا سب کے لیے سمیدھان نہیں ہے دیکھیں بالکل دیکھیں بلکل 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 نکلنے والا تھا لیکن اس سے پہلے پیوار کو پرشاہتن کے سب سے بتات جا گیا تھا کہ سکتیا گیا ہے کہ وہ مو چلے میں ہی نہیں مو چلے میں ہی بلکل بلکل تاکی law and order situation خراب نہ ہو دیکھیں مکتال مو چلے میں مو چلے میں مکتال مختار انساری سپردے خاک ہو گیا ہے اسے کالی باقی قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس دوران پورے جنازے کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی کالی باق قبرستان میں ماں کی قبر کے پاس مختار انساری کو دفنائی گیا بیٹے عمر انساری اور بھائی افضال انساری کی موجودگی میں کرائی گئی پوری پرکریہ مختار انساری کو دفنائی جانے کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر مٹھی ڈالنے کی جتائی اچھا پولس نے کڑی سرکشہ کے بیچ گروپ بنا کر لوگوں کو اندر جانے کی انمتی دی مختار انساری کو دفنائی گیا